افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی جیس حکومت یزید کی صدیان حسین کی سمانا حسین کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں تمام حمد و سنہ سب مدھتیں خدا بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود و سلام سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر آلِ رسول پر گھراناِ رسول پر خانوادہِ رسول پر اس خانوادے پر کہ جن پر جو آج کا دن ہے یہ جو گھڑیاں ہیں یہ جو لمحات ہیں دس محرم الحرام روزِ آشور سرزمینِ کربلا یہ صرف یہ حوالے ہی ایسے ہیں کہ بغیر مزید تفصیلات میں جائے صرف یہ حوالے ہی انسان کو مغموم کر دینے کے لئے کافی ہیں کہ جنہوں نے آج کے دن ان لمحات میں ہر وہ مسیبت جو کہ سوچی جا سکتی تھی وہ صحیح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اور ہر کتھن ترین لمحہ جو سوچا جا سکتا تھا اس میں بھی ذکرِ خدا اور عبادتِ خدا کو آج کے دن بھی ترک نہیں کیا تو یقینا یہ حق ہے کہ آج کی نشریات جو کہ روز آشور سے منصوب ہے جو کہ امام علی مقام کے نام سے منصوب ہے شاہ نے حسین سے منصوب ہے اس کا آغاس تلاوت ہے کلام پاک سے کیا جائے جنابِ قاری بحید زفر قاسمی صاحب باقید آغاس کریں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاقُنْ عِنْدَ رَبِهِمْ بَلْ أَحْيَاقُنْ بَلْ أَحْيَاقُنْ بِمَا عَتَاهُ بُرْلَّهُ مِنْ فَضْلِ بِمَا عَتَاهُ مُنْ فَضْلِ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ والرسول من بعد ما أصابهم القرح من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوُوا وَاتَّقَوْوا عَجَرٌ عَظِيمٌ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردانہ سمجھو وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے مطمئن ہیں کہ جو اہلِ ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لئے بھی کسی خوف و رنج کا موقع نہیں ہے وہ اللہ کے انعام اور فضل پر شاداؤں فرہاں ہیں ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لئے بڑا عجر ہے صدق اللہ جزاک اللہ غیری صاحب بہت نوازش و شکریہ جناب غیری و عیزی پر قاسمی صاحب کی آواز سے تلاوت کلام پاک سے آج روز آشور کی اس نشریات با عنوان شان حسین کا آغاز ہوا جس میں آگے چل کر انشاءاللہ علماء کرام سے آج کے دن کے حوالے سے بات ہوگی داستانِ کربلا مدینے سے مدینے تک جس کا آغاز آٹھ محرم الحرام کو کیا تھا اس کو بھی آج اپنے اختتام تک پہنچائیں گے مرحلہ وار داستان جو جاری ہے اور مشہور معروف ناتخان حضرات میں موجود ہوں گے آج کی اس نشریات کا آغاز باقاعدہ طور پر جنابِ اسد جہاں سا روایتی انداز میں اپنے مشہور زمانہ کلام سلامِ آخر سے کریں گے انشاءاللہ اب یہی تقریباً یہی وقت ہے یہی اوقات ہے تقریباً اثر کا وقت تو تلاوتِ کلامِ پاک سے آغاز واللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور پھر اسی وقت کے حوالے سے ان اشار سے ہم نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں جس میں شاعر جنابِ ارحان آزمی صاحب نے گوئے اپنے خیال میں ایک مقالمہ بیان کیا امامِ آلی مقام کا اپنے مادرِ گرامی سے کہ جب بھی ظاہر ہر انسان کی فطرت ہے جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو انسان اپنی ماں کو یاد کرتا ہے تو گوئے ایک مقالمہ جو شاعر نے آج کی اس وقت اثرِ آشور کے عنوان سے بیان کیا کہ کوئی امامِ آلی مقام مخاطب و خاتونِ جنت سلام اللہ علیہہ سے کہا کہ اثر کا وقت ہے اثر کا وقت ہے شبیر کی آتی ہے صدا چور زخموں سے بدن ہو گیا اممہ میرا اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو امم ارے دھوب ہے اپنی ابا آن کے ڈالو امم گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو امم کوئی امامِ آلی مقام کہہ رہے ہوں کہ امم تھک گیا تھک گیا لاشے اٹھا کر میں بھرے لشکر کی لاش قاسم کی میں لائیا ہوں کبھی اکبر کی ارے خود بنائی ہے خود بنائی ہے لہت میں نے علی اسقر کی دو تسلی مجھے سینے سے لگا لو امم اے امم تیر تلوار سے خنجر سے بدن زخمی ہے خاک اڑتی ہے تو زخموں میں چوبن ہوتی ہے میرے زخموں سے میرے دل کا لہو چاری ہے اپنی چادر کو میرے زخموں پہ ڈالو امم اے امم میرا عباس گویا میرا عباس خفا ہو گیا امم مجھ سے وہ نہیں آیا اٹھا لائیا تھا بازو اس کے آپ ایک کام کریں نہر کنارے جا کے میرے روٹھے ہوئے بھائی کو منع لو امم اور بس اور اور کچھ دیر کا اور کچھ دیر کا مہمان ہوں تم پاس رہو اور کچھ دیر کا مہمان ہوں تم پاس رہو ریت زخموں میں ہے آچل سے اسے ساف کرو آتی ہے رونے کی آواز سکینہ دیکھو جاؤ تم جا کے سکینہ کو سنبھالو امم اور بس جاتے ہوئے ایک اور جگہ پر شاعر نے ان الفاظ بیان کیا چونکہ علماء اکرام نے بتایا کہ جب امام علی مقام گھوڑے سے گرے تو ایسے عالم پہ تھے ایسے عالم میں تھے کہ آپ کا جسم مبارک گھوڑے پر تو نہیں تھا ظاہر اس لئے کہ گھوڑے سے گرے تھے لیکن زمین پر بھی نہیں تھا اس لئے کہ تیروں میں وان لکھ ہو گیا تھا تو گویا کہہ رہے ہو کہ جاؤ بس جاؤ جاؤ کہ نہ اب دیر کرو دیکھو نہ امم کہ اب لال تیرا زین پہ ہے اور نہ زمین پہ نشریات کا باقیدہ آغاز تلاوت اکلام پاک سے ہوا وقفے کے بعد دوبارہ موسیقی موسیقی